احرام مصر کی تعمیر غلاموں نے نہیں آزاد مزدوروں نے کی تھی مصر کے محکم آثار خدیمہ کی ریپورٹ گزہ میں برامد ہونے والے نئے مغبروں سے اس خیال کو تخویت ملتی ہے کہ گزہ کے احرام غلاموں نے نہیں آزاد مزدوروں نے بنائے تھے یہ بات مصر کے ماہر آثار خدیمہ نے کہی عرصے سے فلموں اور میڈیا میں یہ دیخوایا جا رہا تھا کہ بڑے بڑے احرام غلاموں نے بنائے تھے اور وہ یہاں محنت کرتے کرتے مر جاتے تھے ان کی موت بھی بڑی دردناک ہوا کرتی تھی زاہی جو آثار خدیمہ کے محکمہ سے دالو رکھتے ہیں زاہی حواس نے کہا ہے یہ مغبریں بادشاہ کے احرام کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی طرح غلام تو نہیں تھے اگر غلام ہوتے تو وہ بادشاہ کے برابر میں اپنے مغبریں نہیں بنا سکتے تھے انہوں نے کہا کہ مزدوروں کے مغبریں ملنا جن میں کچھ 1990 میں دریافت ہوئے تھے 20 ویں اور 21 ویں صدی کی اہم دریافتوں میں سے ہیں یہ مغبریں ان مزدوروں کے ہیں جنہوں نے خوفو اور خفرے کے احرام بنائے تھے حواس نے قبل عزی دیواروں پر لکھی مزدوروں کی تحریری بھی تریافت کی تھی جن میں انہوں نے خود کو خوفو کا دوست بتایا تھا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ غلام نہیں تھے خاہرہ مغربی کنارے پر گزہ کے پلیٹو پر بنے مغبریں 4510 سال پرانے ہیں حواس نے کہا کہ ایسی شہادتیں ملی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ ڈیلٹا اور بالائی مصر کے کسان ہر روز 21 بھینسیں اور 23 بھیڑیں تعمیر کرنے والوں کے لئے بھیجا کرتے تھے جن کی تعداد 10 ہزار تھی ان کسانوں کو سرکاری ٹیکس میں راحت دی جاتی تھی اس سے ظاہر ہوتا کہ خومی پراجیکٹ میں ہاتھ بڑا رہے تھے 1990 میں پہلی مردمہ مزدوروں کے مغبریں دریافت ہوئے تھے جب اچانکہ ایک گھوڑا تدفین کے علاقے سے 10 میٹر دور اینٹوں کے ایک چھوڑے سے سکرائے گا